گروہ نے دوہزار اٹھارہ سے لے کر بائیس تک صرف یہ دو فرنٹ بینچز آپ کو یاد ہوں گے کہ یہ سب جیلوں میں تھے انہوں نے جیل بھرو فوکس چوتھا ان کا وہ صرف اور صرف کہ اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے چاہے وہ خاتون ہو کسی کی بہن ہو کسی کی بیٹی ہو کسی کی ماں ہو اور اپنے تمام سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنا کر نیب کے چیئرمن کو اغوا کر کر ان کی ویڈیو کی وجہ سے تمام کیسز بنائے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی دفتر میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائیں انہوں نے انکار کیا اور نوکری سے فارغ ہو گئے اسی طرح نیب کے چیئرمن کی ان کو ویڈیو مل گئی اور پھر طیبہ گل صاحبہ جو اپنے حریسمنٹ کے کیس کو لے کر اس وقت کے مسلط وزیر آزم کے پاس لے کر گئیں ان کو وزیر آزم ہاؤس میں اغوا کر لیا صرف اس لیے کہ تمام سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں اور یہاں تک ان کو تو جیلوں میں ڈالا اس ایوان میں میں بات کے آغاز میں رانہ سناولہ صاحب کو جو انٹیریر منسٹر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح ان کے اوپر ایک بھونڈا کیس اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف اس پندرہ کلو ہیروین کے جھوٹے کیس میں ان کو جیل بھیجا بلکہ گرافکس بنا بنا کر ٹی وی سکرینز پر یہ بتایا گیا کہ وہ کسی انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ لنکڈ ہیں جو فیصلہ باد میں ڈرگ لے کر آتے ہیں اور رانہ سناولہ صاحب اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے لاہور اس وقت اسی ایوان میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گئیں قرآن شریف کی قسمیں کھائیں گئیں کہ رانہ سناولہ صاحب کے پاس سے وہ ہیروین کا جو بیگ ہے پندرہ کلو کا وہ نکلا ہے اور جب گواہان کو عدالت میں پیش کیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ اس کیس کے گواہ تین دن پہلے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں انہوں نے پہلی دفعہ گواہی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے لیکن جو رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ ہوا میں آج ریکارڈ پر بتانا چاہتی ہوں جو انہوں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا ان کو پہلے دن نہ بستر دیا گیا نہ چادر دی گئی اور ان کے سیل میں کیڑیاں چھوڑی گئی اور کیڑے چھوڑ کر چینی ڈال کر کیڑیاں چھوڑی گئی ان کے سیل کے اندر انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہا اور بہادری کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس ظلم کا سامنا کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار انیس کے اندر اسی ایوان میں چیخ چیخ کر کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب نے زلزلے کے پیسے کھا لی ہیں یہ اتنے ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ الزام آپ شباز شریف صاحب پر نہیں لگا رہے اور ریکارڈ کے اوپر دو ہزار پانچ میں جس کا یہ الزام لگا رہے تھے شباز شریف صاحب اس وقت وزیر علیٰ پنجاب نہیں تھے لیکن اس بغض میں اس حسد میں انہوں نے ایک ڈیلی میل کے ایک صحافی کو برطانیہ سے بلا کر پاکستان میں وزیر آزم ہاؤس میں بلایا گیا ان کو نیب کا تمام ریکارڈ دیا گیا ان کو نیب کے قیدیوں تک ایکسس دی گئی ان کو ایف آئی اے کے وہ تمام کیسز جو جھوٹے بنائے گئے تھے ان کے ریفرنسز کا ایکسس دیا گیا اور یہ سٹوری پلانٹ کرائی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے اگلے دن یوکے کی گورمنٹ نے یہ ری بٹل دیا کہ یہ الزام جو ڈیفٹ کے ہی ایڈ کے اوپر اور گرانٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ مفروضوں پر ہے اور انہوں نے پوری بتایا کہ کس طرح ڈیفٹ کے پروجیکٹس جو تعلیم کے پروجیکٹس ہیں صحت کے پروجیکٹس ہیں بیواؤں کے پروجیکٹس ہیں یتیموں کے پروجیکٹس ہیں بڑوں کے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پنجاب میں شباز شریف صاحب کی قیادت میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں لیکن وہ پروپوگینڈا گروہ اس وقت شباز شریف کے خلاف یہ ملزام نہیں لگا رہا تھا اس وقت پاکستان میں جو ایڈ آتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ چار سال تو انہوں نے معاشی ترقی بھی روکی کیا وجہ ہے جیپٹی سپیکر صاحب کہ دو ہزار اٹھارہ میں ملک چھ فیصد ایک اشاریہ پر ترقی کر رہا تھا مہنگائی کی شرح چار فیصد اور کھانے پینے کی اشیاء کی جو شرح تھی مہنگائی کی وہ دو فیصد کے اوپر تھی ملک میں سی پیک کے منصوبے تھے روزگار آ رہا تھا مجلی کے کارخانے نواز شریف لگا رہا تھا لنگر خانے نواز شریف نہیں لگا رہا تھا ان کی طرح تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہی ملک چار سال میں اس دہانے پر پہنچ گیا کہ وہ ڈیفالٹ اور دیوالیا ہونے جا رہا تھا اور اس وقت ایک ہی ایک ہی رٹ تھی کہ سیارے کے سارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ چور ہیں سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اس ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے وہ ایک کیس ٹیڈی ہے اس ملک کے لیے کہ ملک کے اپوزیشن لیڈر پر الزام لگا کر ڈیلی میل میں سٹوری اس وقت کے مسلط وزیر آزم نے پلانٹ کرائی اور اس کے بعد سارے کے سارے جو سپوکس پرسن تھے عمران خان صاحب کے وہ ڈیلی میل کے سپوکس پرسن بن گئے کہ یہ سٹوری جو ہے وہ پیسے کھائے گئے ہیں اور ایڈ کے پیسے کھائے گئے ہیں اور پھر اس کے اوپر پروپاگینڈا پروپاگینڈا سوشل میڈیا اپنے تمام ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنی اختیارات کو استعمال کر کے یہ الزامات لگائے گئے اور پھر اس کے بعد جب شباز شریف صاحب نے برطانیہ کی عدالت میں جس طرح نیشنل کرائیم ایجنسی نے جن کو انہوں نے یہی نیپ کے کاغذات دیئے یہی ایف آئیے کے کاغذات دیئے اور نیشنل کرائیم ایجنسی نے دس سال کی شریف خاندان کی انویسٹیگیشن برطانیہ میں کی الزام تھا منی لانڈرنگ کا الزام تھا کرپشن کا الزام تھا اختیارات کے ناجائز استعمال کا جو جو الزام لگا رہے تھے اس سب کی جو مجرم تھے وہ خود یہ حرکتیں کر رہے تھے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک اور اس کے بعد جب برطانیہ میں شباز شریف صاحب نے یہ کیس کیا ڈیفیمیشن کا اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے اب برطانیہ کی عدالت میں یہ کیس چڑھا گیا ہے اب شباز شریف بچے گا نہیں اور میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیلی میل نے کوئی ثبوت نہیں دیا یہاں تک کہ برطانیہ کی لنڈن ہائی کورٹ کے اندر جسٹس میتھیو کی عدالت میں ڈیلی میل کے بکلا نے یہ کہا کہ جو الزام ہم نے شباز شریف پر لگایا ہے اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ دعائیاں دیتے رہے شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب کو کہ جو پٹی پڑھائی تھی جو سٹوری پلانٹ کرائی تھی اس کے ثبوت دے دیں ان کے فون نہیں اٹھاتے تھے یہ اور کوئی ثبوت یہ لنڈن ہائی کورٹ میں پیش نہیں کر سکے اس وقت ٹاک شو کیے گئے اس وقت الیکٹرونک میڈیا پر مہم چلائی گئی کہ شباز شریف چور ہے اور ڈیفٹ کے پیسے کھا گیا ہے اور نو ایکسٹینشنز ڈیلی میل نے نو ایکسٹینشنز نہیں وہ ثبوت پیش کرنے کے لیے جس کا الزام شباز شریف کے اوپر لگایا گیا تھا اور اب اور اب آپ کو آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈیلی میل نے انکنڈیشنل اپولوجی کی ہے اور وہ انکنڈیشنل اپولوجی سے بائیس کروڑ عوام کی عزت بہال ہوئی ہے اس سے نہ شباز شریف کی پہلے عزت پہ کوئی حرف آیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اس انکنڈیشنل اپولوجی سے سرخرو کیا ہے اور یہ وہ مضموم کوشش تھی یہ وہ سازش تھی یہ وہ منصوبہ بندی تھی کہ تمام جو ڈونرز ہیں تمام جو جو فورنرز ہیں جو اپنی ایڈ ایجنسیز کے تھروں اپنی گنمنٹ کی ایڈ ایجنسیز کے تھروں پاکستان کے اندر ایڈ بھیجتے ہیں گرانٹ بھیجتے ہیں یہ ٹیکس پیئر منی تھا یہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئے جس طرح باقی منصوبے روکنے کی کوشش کی گئی تھی اور اپنی طرف اپنی طرف اعمال یہ ہیں کہ سوال پوچھو تو یا گولی کھا لیتے ہیں یا گولی مارنے لگ جاتے ہیں سوال پوچھو تو دھمکیاں دیتے ہیں سوال پوچھو تو گالی دیتے ہیں دوسروں کے چالیس سال کا حساب مانگا ہم نے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ پینما کے وقت نواز شریف وزیر آزم تھے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا جب امران خان کی اپلیکیشن کو ٹوکری میں ردی میں پھینک دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب میرے پہ الزام لگا ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور آپ اس کا ٹرائل کریں آج ان سے توشہ خانہ کا حساب مانگو تو کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی وہ گھڑی ان کی نہیں تھی وہ خانہ کعبہ کے اکس کی گھڑی توشہ خانہ کی پراپٹی تھی اس کو خریدے بغیر انہوں نے پہلے اس کو بیچا پھر بیچ کر جو پیسہ آیا وہ توشہ خانہ میں غلط پالسی چینج کر کے اس کو جمع کر آیا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دو دن پہلے ایک آڈیو آئی جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ بیچنی ہیں یہ خان صاحب کی گھڑیاں نہیں تھی یہ توشہ خانہ کی گھڑیاں تھی جو خریدے بغیر بیچی گئیں پھر اس کے بعد آٹھ سال بعد فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا جس دن سے وہ فیصلہ آیا ہے جو ان کے اپنے الیکشن کمیشنر لگائے ہوئے ہیں ان کو گالی دیتے ہیں ان کی تذہیق کرتے ہیں ان کی بیستی کرتے ہیں اوہ بھئی تمہیں بیستی کر کے گالی دے کر جواب مل جائے گا آپ نے اگر فورن فنڈنگ نہیں کی تو آٹھ سال الیکشن کمیشن میں جواب کیوں نہیں دیا اور اس وقت جب چار سال کی ناکامی نا اہلی چوری اور کرپشن اب ہر روز ہر روز جب سامنے آ رہی ہے تو دوسروں کو گالی دیتے ہیں اسی ایوان سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا جب ان کو پتا چل گیا تو کاغذ لہرائے گئے جلسوں میں کہ امریکن سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف پوری رجیم چینج ہو گئی اور امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے اور اسی دوران کمرے میں بیٹھ کر چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے اور باہر ان کو جانور اور نیوٹرل کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل نہیں ہوتا اور آج بھی اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے اقتدار کے حوص میں آج تک کیا کہہ رہے ہیں اب امر بالمعروف کا نام لے کر نئے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن کو کانٹروبرشل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ ہی دوسرے سانس میں کہتے ہیں دوسرے سانس میں کہتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی اس شخص کا کیا پتا کہ کل کو ملک کو بیچتا کہتا میرا ملک میری مرضی میرے پاس شناختی کارڈ ہے اس ملک کا قومی مفاد تو بیچتی ہے نا ملک کی خارجہ جو تعلقات تھے دوست ممالک کے تھے وہ تب آم بیچتی ہے اور سائفر کو ہلا کر کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی اور آپ کیا کہتے ہیں یہ پروپوگینڈا گروہ ہے یہ سیاسی جماعت ہو ہی نہیں سکتی جو اندر بیٹھ کر ایکسٹینشن کی آفر کرے اور بار شہدہ کے خلاف مہم چلائے وہ سیاسی جماعت ہے جو لوگوں کی پگڑیاں اچھا لے لوگوں کی بہنوں کو لوگوں کی بہنوں کو اور سیاسی انتقام لے نہ برطانیہ کی کسی عدالت میں نہ پاکستان کی کسی عدالت میں کوئی ثبوت ثابت نہیں ہوا دوسروں کو کہا دوسروں کو کہا کہ ڈیفیڈ اور گرانٹ کے پیسے کھا گئے خود زکاة چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ سب کچھ ریکارڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو اپنا اقتدار کھو بیٹھا ہے اور اس اقتدار کو کھونے کی وجہ سے ذینی مریض بن چکا ہے جو ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے جو وفاق کی اکائیوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اگر میں اس کرسی پر نہیں ہوں تو یہ ملک اللہ معافی میں اللہ تعالی سے در کر کہتی ہوں لیکن یہ ان کے ہی الفاظ ہیں کہ ٹکروں میں تقسیم ہو جائے گا اور اب وہ شخص معیشت پہ سوال کرتا ہے جس نے ملک کو معاشی دیوالیا کے دھانے پر لے آیا وہ ہم سے چھ مہینے میں معیشت کے اوپر سوال کر رہا ہے تو سوال عمران خان صاحب کو خود دینا پڑے جواب دینا پڑے گا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہے ڈپٹی سپیکر صاحب کہتے ہیں گیس نہیں ہے تو گیس نہیں ہے تو چار سال جس فرنس آئل پر چلایا ہے جس وقت الین جی تین یا چار ڈالر پہ پاکستان میں مل رہی تھی اور دنیا میں دستیاب تھی تو اس وقت کیوں نہیں لی اگر اس وقت الین جی کا بندوبست کر لیا جاتا اس وقت تو شاید خکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کو جیل میں ڈال دیا تھا کہ تم نے الین جی خرید کر گیس کی قلت کیوں پوری کی ہے اس وقت تو ہر وہ شخص جس نے اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالا اس کو تو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا پھر کہتا ہے نواز شریف اور شباز شریف چور پھر کہتا ہے سارے لوگوں کے نام لے کر آج تک یہ بات چور تھا کوئی اگر تو آپ کے پاس اختیار تھا آپ کے پاس سارا سرکاری ریکارڈ تھا آپ کے پاس تمام دستاویز تھے آپ کے پاس ریاستی طاقت تھی جس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا کوئی الزام کیوں نہیں ثابت کیا الزام اس لیے ثابت نہیں کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی طرح تمام لوگوں نے وزیر آزم ہاؤس کو کاروبار بنایا ہوا تھا پرچون کی دکان بنائی ہوئی تھی گھڑیاں توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے کا اڈا بنایا ہوا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اس کرسی پر آتا ہے وہ دن رات میند کر کے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اس عوام کی بائیس کروڑ عوام کی خدمت کرتا ہے اگر ان کا فوکس ریلیف دینا ہوتا تو ایک کروڑ نوکری اور بائیس لاکھ گھر اس وقت پاکستان کی عوام کو مل چکے ہوتے اگر ان کا کام پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو ملک جو ہے وہ اس معاشی تباہی کا شکار نہ ہوتا اور یہ ہر روز چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیا کر جائے ہر روز ایکی گردان ہے کہ ملک دیوالیا کر رہا ہے تو اگر ملک دیوالیا کر رہا ہے تو وہ آپ کے عمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے کر رہا ہے جو چار سال اس ملک کے ساتھ کھلوار ہوا ایک پروپوگینڈا گروہ نے کیا اور چار سال اس ملک کو لوٹا گیا وہ شخص آج سوال دوسروں سے کر رہا ہے پاکستان کی عوام عمران خان صاحب بھیڑ بکریاں نہیں ہے اس کو پاگل مت سمجھیں اس لیے یہ تمام چیزیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو یہ ہر روز سیاسی مخالفین کے تو ہر روز بریت کے قانون کے مطابق کیونکہ یہ الزامات ثابت نہیں کر سکے وہ نیب جو ہر روز کی پیشی کا مطالبہ کرتی تھی وہ کسی بھی دن کوئی ثبوت نہیں دے سکی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر عدالت میں ارجرنمن مانگی گئی نیب کی طرف سے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب الزام تو لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی ثبوت پاکستان اور بار کی دالت میں پیش نہیں کیا اور آج اگر پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے ہیں تو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام سرخرو ہوئی ہے انہوں نے آتے ہی کہا کہ پاکستان پورے کا پورا چور ہے انہوں نے آتے ہی کہا کہ پاکستان پورے کا پورا کرپٹ ہے انہوں نے بائیس کروڑ عوام کے اوپر الزامات لگائے اور آج جو یہ انکنڈیشنل اپولوجی آئی ہے اس سے پوری دنیا میں میسج گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ زکاة کے پیسے نہیں کھاتے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بیرونے ملک جو ایڈ آتی ہے جو گرانٹ آتا ہے جو لون آتا ہے اس کو چوری نہیں کرتے ہم ایک بہت ذمہ دار قوم ہیں اور جو باہر کے لوگ ہمیں اپنا ٹیکس پیئر منی تھرو دیز ایڈ ایجنسیز ڈیفرنٹ پروجیکس کے اندر بھیجتے ہیں وہ ہم ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہم عوام کو پہنچاتے ہیں سلاب کے دوران انہوں نے جو پروپاگینڈا کیا ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تو ایک تو وہ ڈیم کے نام سے پاپورے بائیس کروڑ عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے تو اب جو فلڈز کے اوپر پیسہ جمع کر آیا ہے جب یہ ہیلیکاپٹر کی سیر کرتے تھے اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ خیبر پختون خواہ کے اندر اور پنجاب کے اندر جو فلڈ وکٹمز ہے باقی صوبوں کو چھوڑ دیں جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو جا کے مل لیں ان کا حال پوچھ لیں وہاں چار سال مسلط رہے ہیں اور خیبر پختون خواہ میں نو سال ان کی حکومت رہی ہے اور ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ وہاں جا کے کسی کا حال پوچھ کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ لوگوں کے حال پوچھ لیں لیکن ایک ہی گردان ہے اور میں اس ہاؤس پہ ریکارڈ پہ اگلے سال اکتوبر میں دو ہزار تئیس میں الیکشنز ہوں گے اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو ایک مکار ایک جھوٹ ایک سازشی ایک فسادی ملک کو تقسیم کرنے والا ملک میں انتشار پھیلانے والا شخص کو ووٹ دینا ہے جس کی ذہنی حالت صرف اپنے گرد گھومتی ہے اور ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ چیز آپ پاکستان کی عوام پر چھوڑ دیں اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے حق میں اور سچ پر مبنی فیصلہ کرے گی بہت شکریہ شکریہ جی مولانا جمال الدین صاحب مزیر اطلاعات و نشیات مریم اورنگ زیب اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات دو ہزار تئیس میں ہوں کے پاکستان ٹیلویجن نیوز سے اب تک کریتا ہی ایک ڈریک کے بار حاضر ہوتے ہیں خبرنامے کے ساتھ موسیقی